کہ جب تم ایک عبادت سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ کو اس طرح یاد کرو اس سے بھی زیادہ اللہ کے تذکرے کرو جیتنے تم اپنے متعلقین کے اماباب کے اولاد کے تذکرے کرو اس سے زیادہ اللہ کو یاد کرو جب تم عبادت سے فارغ ہو جاؤ کیوں اس لئے کہ اپنی عبادت کو اللہ کے ذکر سے قبول کروانا ہے لیکن حیدین کی راتیں خاص طور پر عد الفطر کی رات ممکن ہے کل کی رات ہوں اس لئے میں نے پڑھا ہے بازاروں میں پھرنے خوشیاں بنانے کپڑے بنانے اس میں رات بھی رکھتی حالانکہ یہ رات عبادت کی رات ہے اور ایسی رات ہے کہ اس نے ساتھ عبادت کر لی اس کے لئے جنت واجب ہو گئی کیا ہوئی واجب 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 اسے کہتے ہیں جس کے خلاف ہو نہیں سکتا ہے اتنا یقینی ہے اس رات عبادت کرنے والے کے لئے جنت واجب ہو جاتی ہے دیکھو دوسری کتنا سسسس ہوتا ہے اس لئے دوستو آپ اس کو خیال کرو یہ دیکھو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان راتے میں کیا کیا ہے یہ رات کہ میں عرب کر رات ہے کہ ایک پہ شکش ہوتی ہے کہ کونسا گانا عید بجانے چاہیے کتنے گانے بجانے والے ہیں وہ عید کے دن کے لئے تیاری کرتے ہیں یہ تو حیران ہو یہ سنکے کہ بھئی مسلمانوں کی خدمت کر رہے کیا خدمت کر رہے ایک گوئیہ ملا مجھے کہ میرا کام یہ ہے کہ میں عید کے موقع پر عربوں کو ایک عربوں میں دوئیہ تھا ملاقات رہی کہ میں عید کے موقع پر عربوں کو گانے نشر کرتا ہوں کہ وہی کونسا گانا پسند کریں حالکہ حکم ہے زینو آیادکم بتکبیر کہ اپنی عیدوں کو تکبیرات سے مزین کرو کہاں اللہ کی بڑائی اور اللہ اکبر کی گونسے اپنی عیدوں کو مزین کرنا اور کہاں گانے سننا اور گانے سننا آپ دیکھیں گے سرکوں میں بازاروں میں ماشاءاللہ عربوں میں عددتا ہے اس کا دستور ہے اس کا احتمام ہے کہ عرب عیدین میں گلیوں میں سڑکوں پر ہر جگہ بازاروں میں ہر جگہ عیدین میں تکبیرات کے احتمام کرتی لیکن مسلمانوں میں اس کا دستور بالکل نہیں لگے یہ فرمایا زینو آیادکم بتکبیر کہ اپنی عیدوں کو مزین کیا کرو تکبیرات سے وہ صرف عید کے نماز کی تکبیرات کہتے ہیں اور وہ بھی اللہ مجھے باپ فرماوے برابر والے کو دیکھ کر اس طرح یہ پکر راشنے بھی کرنے ہیں مجھے آئے اس کے کہ نماز سیکھ کر پڑے برابر والے کو دیکھ کر پڑتا ہے اور برابر والے کا حال یہ ہے کہ وہ اس کو دیکھ کر پڑتا ہے جاہل جاہل کے سار دونوں ایک جسری کی دونوں جسری نقل پر ہیں اصل پر کوئی نہیں تو میں نے عائز کیا کہ اس کے علاوہ بھی تکبیرات دھول وجہ دینا لعید نہیں لعید کا اعلان تکبیرات سے کرو خبر آ جائے ایک دوسرے کے سامنے اللہ کی بڑھائی بیان کرو اور تکبیر کو ہو اللہ اکبر اللہ اکبر اس طرح تکبیر کسرت کروی چاہیے عیدین میں فرماتا ہے ابو عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرمائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جی شخص نے عبادت کی عیدین کے راتوں میں اللہ سے عجر کی امید کے ساتھ اس کے دل پر مردگی کبھی نہیں آئے گی اس کے دل پر مردگی نہیں آئے گی کبھی جس دن کے سارے دل مردہ ہوں گے معاہدنی جبل فرماتے ہیں یہ فرمائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے پانچ راتوں میں عبادت کر لی اس کے لئے جنت واجب ہو گئی اس کے لئے جنت واجب ہو گئی ایک تو آٹھ دل حجہ کی رات لیلتا ترویہ اور ایک عرفہ کی رات اور تیسرے قربانی کی رات عید الفطر کی رات اور پانچے بیس و شعبان کی رات بیس و شعبان حضر شعبان کی رات ان پانچ راتوں میں جو آدمی عبادت کر لیں اس کے لئے جنت واجب ہو جاتی فرماتے ہیں بورا ری اللہ تعالی عنہ نے فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عیدوں کو مزین کیا کرتا تکبیرات سے صاحب جنہیں عوث انصاری کہتے ہیں اپنے والی سے نقل کرتے ہیں فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے تو پرشتے گلیوں کے نکڑوں پر اور راستوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں اے مسلمانوں چلو رب کریم کی طرف وہ تمہیں اپنا فضل تمہیں اپنا فضل عطا فرمائے گا اور تمہیں تمہارے عمل کا بدلہ دے گا تمہیں حکم دیا گیا رات کے قیام کا تمہیں ترالی پڑھی اور تمہیں حکم دیا گیا روزہ رکھنے کا تمہیں روزہ رکھا اور تمہیں حکم دیا گیا تمہیں اتعاد کی چلو اپنا انعام دو اللہ سے اس لئے یہ رات یہ لیجل جائزہ ہے یعنی انعامات اور بدلہ ملنے کے راتیں میں تو حیران ہوتا ہوں کہ سارے مہینے لوگ محنت کرتے ہیں ترابی اور عبادت اور روزہ اور گرمی اور ہر چیز کی تقریف پرداشت کرتے ہیں اور جب آتا ہے یا قبول کروانے اور اللہ سے عبادت کا عجل لینے کی رات وہ رات بازاروں میں گزر رکھیں چنانچہ اعلان ہوں گا یہ پرشتوں کی طرف سے کہ غور سے سنو تمہارے رب نے تمہیں وقف دیا ہے تمہارے بناء کو معاف کر دیا ہے اور یہ دن اور یہ دن یہ تو اللہ کی طرف سے بدل لینے کا دن ہے اور اس دن کو آسمان و نبی یوم الجائزہ کہا جاتا ہے یعنی ان عامات کی ملنے کا دن ہے یہ غور سے سنو تمہارے رب نے تمہیں وقف دیا ہے تمہارے بناء کو معاف کر دیا ہے اور یہ دن اور یہ دن یہ تو اللہ کی طرف سے بدل لینے کا دن ہے اور اس دن کو آسمان و نبی یوم الجائزہ کہا جاتا ہے اور اس دن کو آسمان و نبی